اچھا فرض کرتے ہیں کہ آپ ایک طبی محقق ہیں یعنی میڈیکل ریسرچر ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ چینی کے استعمال سے دل کے امراض پیدا ہوتے ہیں اب چونکہ آپ ریسرچر ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ ایزے ہی تو کوئی بیان نہیں دے سکتے بھئی آپ کو اس کے بارے میں تحقیق کرنی ہوگی بلکہ تحقیق نہیں شماریاتی طور پر تحقیق کرنی ہوگی کہ ایک عبادی میں کتنے لوگ چینی استعمال کر رہے ہیں اور کیا اس کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح اس عبادی میں دل کے امراض پیدا ہو رہے ہیں یا نہیں بھئی تحقیق شروع ہوگی یہ معلوم کرنے سے کہ اس عبادی میں کتنے لوگ کتنی چینی استعمال کر رہے ہیں اب ظاہر ہے کہ ہم یہ تو معلوم نہیں کر سکتے کہ تین کروڑ کی عبادی میں ہر شخص کتنی چینی استعمال کر رہا ہے لیکن ہاں ہم سیمپل یعنی نمونہ ضرور لے سکتے ہیں تو یہ عبادی اگر تین کروڑ کی ہے تو ہم اس میں سے مختلف نمونے لے لیں گے اور یہ سیمپل ہم بے ترتیب طور پر لیں گے یعنی ہم ایسا نہیں کریں گے کہ جو بھی بیکری سے نکل رہا ہے یا مٹھائی کی دکان سے نکل رہا ہے اس کو سیمپل کے طور پر پکڑ لیں کیونکہ اس طرح تو ہمیں وہی لوگ ملیں گے جو چینی استعمال کر رہے ہیں اور یوں ہماری تحقیق صحیح طرح نہیں ہو سکے گی تو بس اس لیے ہم بے ترتیب نمونے لے لیں گے اور پھر ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ عام طور پر ہر دن کتنی جینی استعمال کرتے ہیں اب ہمارے پاس جتنے نمونے ہوں اتنا بہتر ہے اور اس کے بارے میں ہم تفصیل سے آگے کی ویڈیوز میں بھی بات کریں گے لیکن فرحال ہمیں زیادہ سے زیادہ نمونے لینے ہیں اور ان سے یہ معلومات اکھٹا کرنی ہے تو ان سیمپلز کی مدد سے ہمیں تھوڑا بہت تو اندازہ ہو جائے گا کہ عام طور پر یہ عبادی ہر دن تقریباً کتنی جینی استعمال کر رہی ہے اور بھائی اس سارے کام کو ہم سیمپل سٹڈی کا نام دیتے ہیں اچھا اب یوں یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ عام طور پر یہ عبادی کتنی جینی استعمال کر رہی ہے یعنی اس عبادی کا ہر شخص کتنی جینی استعمال کر رہا ہے ہر دن لیکن ابھی بھی ہمیں اس تحقیق سے دوسرے پہلو کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہوا مطلب یہ کہ اتنی سارے چینی استعمال کرنے سے کیا واقعی لوگوں میں دل کے امراض پیدا ہو رہے ہیں یا نہیں تو اس معلومات کے لئے ہم پھر سے بے ترتیب طور پر لوگوں کو چنیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ مثال کے طور پر پچھلے تیس سالوں میں انہوں نے اندازن کتنی چینی استعمال کی ہوگی اور ساتھی ساتھ ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کے دل کے حالات کیسے ہیں اور اس معلومات کو ہم کچھ اس طرح کے گراف کی مدد سے دکھائیں گے جس میں ایکس ایکسز پہ ہم چینی کے استعمال کو دکھا رہے ہوں گے اور وائی ایکسز کی مدد سے ہم دکھا رہے ہوں گے کہ ساٹھ سال تک دل کے امراض پیدا ہونے کے خطرے کی سطح کیا ہے اور فرض کریں کہ ہمیں اس طرح کی معلومات ملتی ہے اور مثال کے طور پر ہمیں ایک ایسا ڈیٹر ملتا ہے جس میں ایک شخص دو سو گرام چینی استعمال کرتا ہے ہر دن اور اس میں دل کے امراض پیدا ہونے کا خطرہ زیادہ ہے اور ساتھ ہی ایک ایسا ڈیٹر بھی ملتا ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ اتنی ہی چینی استعمال کر رہا ہے ہر دن لیکن اس کو خطرہ ہے ہی نہیں اور ہم اس طرح سے ساری معلومات گراف پر بنا دیں گے اور پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں گراف پر کچھ اس طرح کی لکیر بنتے ہوئے دیکھیں اور بہت سارے نکتے اس لکیر کے باہر ہیں لیکن زیادہ در نکتے اس لکیر پر ہی بن رہے ہوں یا اس کے بہت آس پاس بن رہے ہوں اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چینی کا استعمال اور ساٹھ سال تک دل کے امراض پیدا ہونے کا خطرہ اصل میں کو ریلیٹڈ ہے یعنی ان دونوں کا تعلق کچھ ایسا ہے کہ اگر ایک چیز بڑھتی ہے تو دوسری بھی بڑھتی ہے اور اگر ایک چیز کم ہوتی ہے تو دوسری چیز بھی ساتھی ساتھ کم ہو جاتی ہے لیکن اس کی وجہ سے ہم فوراً اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے کہ زیادہ چینی استعمال کرنے کی وجہ سے دل کے امراض پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ اس کا بالکل اُلٹ بھی تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ جن کو دل کے امراض ہوتے ہیں ان کو زیادہ چینی کھانے کا دل چاہتا ہو اور اس لئے وہ زیادہ چینی استعمال کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ چینی زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے دل کی بیماری پیدا ہو رہی ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دل کی بیماری کی وجہ سے چینی کو زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے تو ابھی کسی بھی نتیجے تک پہنچنا غلط ہوگا اور یہ جو مطالعہ ہوتا ہے وہ مشاہدے کی بنیاد پہ کیا گیا ہوتا ہے یعنی یہ ایک observational study ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے اگر ہم کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے تو آخر ہم کس طرح سے نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں بھئی نتیجے تک پہنچنے کیلئے ہمیں پھر کچھ تجربات کرنے پڑتے ہیں یعنی experiments کرنے پڑتے ہیں اور اس کیلئے ہم دو مختلف groups لے لیں گے ایک group پہ تجربہ کیا جائے گا اور دوسرے group پہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے تو اس group کو ہم control group بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہم کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے ہوتے اچھا اب یہ ویسے تو تجربہ کرنے لائق ہے نہیں اور شاید اصل دنیا میں اس کو کرنے کی ہمیں اجازت بھی نہ ملے لیکن چونکہ ہم فرضی دنیا میں ہیں تو آگے بڑھتے ہیں تو ہم کریں گے یہ کہ پھر سے بے ترتیب طور پہ لوگوں کو ان دونوں groups کے لئے چل لیں گے اور یوں ایک طرح سے ہم سارے صحت مند یا غیر صحت مند لوگوں کو ایک group میں ڈالنے سے گریز کر رہے ہیں اچھا تجربہ کرتے ہوئے ہمیں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جس group پہ ہم experiment کر رہے ہیں اس میں ہم ایک وقت پہ ایک ہی ویریبل تبدیل کریں گے اور ہمیں مطلب ایک ہی ویریبل سے ہے یہاں پہ جو کہہ چینی تو ہم ان سب پر کوئی شرط لگا دیں گے ہم کہیں گے کہ آپ سب کو ہر دن کم سے کم اتنی چینی تو ضرور لینی ہے یعنی اس group کو ہم زبردستی چیزی کھلا رہے ہیں اور یہ انتہائی غیر اخلاقی بات ہے اصل دنیا میں یہ کرنے کی آپ کوشش بھی مت کیجئے گا لیکن خیر اس فرضی دنیا میں ایسا کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں تو ایک لمبے عرصے تک یہ تجربہ جاری رکھیں گے ہم لوگ یعنی مثال کے طور پہ تیس سال بعد پھر ہم اس group میں جو لوگ تھے ان کے دل کا معاینہ کریں گے اور اس group میں جو لوگ تھے ان کے دل کا بھی معاینہ کریں گے اب اگر اس group کے لوگوں میں اس group کے لوگوں کے مقابلے میں تھوڑی سی زیادہ دل کی بیماریاں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ چینی کی وجہ سے نہیں بلکہ ایسے ہی کسی وجہ سے ہو یعنی عمر کی وجہ سے یا کچھ بھی لیکن ہاں اگر ان کے بیچ میں بہت زیادہ فرق ہے مثال کے طور پہ اگر اس group میں دس میں سے ایک بندے کو دل کی بیماری ہوئی اور اس میں دس میں سے آٹھ یا نو یا دس لوگوں میں دل کے امراض پیدا ہوئے تو پھر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا زیادہ چینی کھانے کی وجہ سے ہی ہوا ہے تو وہ یہ تھی ایک مثال statistical study یعنی شماریاتی متعلق اور اگلی ویڈیو میں ہم اور طرح کی studies کے بارے میں بھی جانیں گے تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں موسیقی 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 موسیقی